ناظرین برک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر ساقب انساری کے ساتھ تھیلسیمیا کے متعلق آئیے باتشیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں ڈاکٹر صاحب جیسے کہ آپ میرے سوال کے دوسرے حصے کا جواب دے رہے تھے جس میں میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ ان بچوں کی آگے کی زندگی کیسی ہوتی ہے یا کس طرح کا علاج ان کو درکار ہوتا ہے جی جیسے میں نے بتایا کہ جب چھے ماہ کی عمر میں ان کا خون کم ہوتا ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ ان کا جسم خون نہیں بنا رہا تو ان کی پوری زندگی آگے چلنے کا دار و مدار محفوظ خون کے مہیا ہونے پر ہے میں نے بڑا خاص ورڈ یوز کیا ہے محفوظ خون جس میں ہم آگے چل کے ابھی بات کرتے ہیں اور یہ خون لگنے کے سلسلہ شروع میں تو مہینے میں ایک بار سے شروع ہوتا ہے جیسے سے بچے کا عمر بڑتی رہتی ہے دس سال کم اچھا ہو جاتا ہے تو تقریباً بیس دن پندہ دن پر خون لگتا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ اب ہمارے بچے پچاس سال اور چالیس سال کے عمروں کو چھو رہے ہیں تو اب ان کو جو ہے کبھی کبھی دس دن اور بارہ دن میں بھی خون لگانے کی ضرورت بڑتی ہے مگر یہ نوید اور یہ خوشی اور یہ میں نے جو اچھی خبر آپ کو سنائی کہ بچے چالیس سویں اپنے باہر میں داخل ہو رہے ہیں یہ تب ہی ممکن ہے کہ جو بلڈ سپلائی ہے وہ سیف بلڈ ہو سیف بلڈ کے کیا معنی ہے اس پہ ہم آپ بات کرتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ خون لگنے کی وجہ سے جسم میں جو فولات جمع ہو رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ خون دو چیزوں کا مرکب ہے ہیم اور گلوبین گلوبین تو پروٹین ہوتا ہے ہیم آئرن ہوتا ہے یہ آئرن جب ریڈ سیل اپنے وقت پورا کر لیتے ہیں اور پچیز دن اور بیز دن میں ٹوٹ جاتے ہیں جب وہ ٹوٹتے ہیں تو نکلتا ہے جسم میں اور جا کے وہ دل پہ جگر پہ دماغ پہ جمع ہو جاتا ہے چنانچہ بہت ضروری ہے کہ جسم سے فولات کم کیا جائے دو بیک بون ٹریٹمنٹ ہیں تھا رسی میں کی سیف بلڈ سپلائی اور گوڈ آئرن کلیشن اچھا خون ساف خون اور بہت اچھے طرح سے جسم سے فولات کے اخراج کے لیے دمائیوں کا استعمال سیف بلڈ مینز وہ خون جو کہ ہپیٹیٹس بی سی ایش آئی وی جن سفلس جو عام خون سے لگنے والی بیماریاں ہیں ان سے محفوظ ہو اور آج کے دور میں ہم اس کو ملیریا اور ڈنگی سے بھی چیک کرتے ہیں اس کے اوپر بھی ہم دیکھتے ہیں پیشنٹ میں کوئی ایسا اشارہ تو نہیں ملنا کہیں ہمارے لئے دونوں چیزیں اہم ہیں خون دینے والا بہت معزز ہے اور اس کی صحت ہمیں اتنی ہی عزیز ہے جتنی خون لینے والے کی چنانچہ جو بھی آدمی خون دیتا ہے اس کو بلکل اس چیز پر مطمئن ہونا چاہیے کہ زیادہ تر جو مارڈرن بلڈ بینکنگ ہے وہاں پہ پہلے اس بات کو یقینی بنا لیا جاتا ہے کہ جو آدمی خون دے رہا ہے اس کو خون دینے کے نتیجے میں خود تو کوئی نقصان نہیں ہو جائے گا اسی لئے خون دینے سے پہلے ہیموگلوبین چیک ہوتا ہے اور جن لوگوں کا ہیموگلوبین ساڑھے بارہ سے اوپر ہوتا ہے مردوں کا خاص طور پر خواتین کا بارہ سے اوپر ہوتا ہے ان کو ہم ایزا ڈونر ایکسیپٹ کرتے ہیں بشرت یہ کہ ان کو گزشتہ دو سال میں کوئی ارقان پیلیا یا گزشتہ ایک ہفتے پندہ دن مہینے میں کسی قسم کا کوئی وائرل انفیکشن یا کوئی اور بخار اور انفیکشن یا کسی ایسی دوہ پہ نہ ہو جو کہ جس بچے کو بلڈ لگ رہا ہے اس کے لئے نقصان دے ہو جائے ان تمام چیزوں کی تسلی کرنے کے بعد ہم وہ بلڈ اس ڈونر سے لیتے ہیں خون دینے والا ہے بہت اس کے دعاوں کے ساتھ اور بہت شکریہ کے ساتھ کیونکہ آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ کراچی وہ جنت ہے ان بچوں کے لیے کہ جہاں قندھار سے ایران کے بورڈر سے گوادر سے اور پورے بلچستان سے سندھ سے پنجاب کے جو علاقے ہیں ملتان کے رہنخن سے اس طرف کے بچے ایک امید لگا کے پہنچتے ہیں کہ ہمیں اچھا اور محفوظ خون ملے گا اس میں خوشائن پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت اور یہ ہمیں کراچی کو ایک آنر دیا ہے ایک مقام دیا ہے کہ آج نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان کے باہر کا مریض بھی یہاں پہ ایک امید لگا کے آتا ہے اپنے علاج کے لیے اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے یا صحت کے مام لوگ پہ جو بھی ایسپیٹس ہوتے ہیں ان میں کسی حد تک مطمئن ہوتے ہیں لوگ یہاں پر علاج کرواتے ہیں اور نظمتاً اچھی فیسلیٹیز ہیں ہمارے پاس نظمتاً جو ہم نے باقی تو قہت ہے یہاں سے لیکے پورے بلستان اور پھر قندھار اور پھر ایران کے بارڈر ایلیا پھر پنجاب کا یہ والا علاقہ اور پھر سندھ پورا ہمارا تو اس کے مقابلے میں ایک خوشائن بات تو یہ ہے اور ناخوشی والی بات یہ ہے کہ وہ جگہیں ان فیسلیٹیز سے کیوں محروم ہیں کیوں گوادر سے اور تربت سے ایک بچہ چوبیس گھنٹے کا سفر بیس گھنٹے کا سفر تیکر کے آ کے ہاں پہ ہوتل میں رہتا ہے اگلے دن خون لگانے آتا ہے اور بدلتا ہے اس کا او نیگیٹیو یا اے نیگیٹیو بلیڈ ہے جو کہ ہمارے بلیڈ بینک میں موجود ہی نہیں ہے ہمارے بلیڈ بینک کی ٹیم بہت کوشش کرتی ہے شہر کے مختلف بلیڈ بینک سے رابطہ کرتی ہے مانم ہوتا ہے کہ جی آج تو کہیں پہ بھی آویلیبل نہیں ہے جو تھا وہ کسی بچارے ضرورت بچے کو یا کسی ایکسیڈنٹ میں یا کسی بچہ بچہ جنتیوئی ماں کو لگ گیا پھر وہ بچہ اور اس کی فیملی ایک دن اور ہوتل میں ٹھہرتی ہے اسی شہر میں اور پھر اس کے اگلے دن ہمارے بلیڈ بینک کے وہ مجاہد وہ بچے وہ سائنٹسٹ جو نہ صرف یہ کہ ایک سائنٹسٹ ہیں جو کہ بہترین اور محفوظ بلیڈ کی سپلائی مینٹین کر رہے ہیں بلکہ وہ یہ بھی میک شور کر رہے ہیں کہ جو بچے ایک آس اور ایک امید لگا کے بلیڈ لینے کے لیے آرہے ہیں ہمارے بلیڈ بینک کے آفیسرز جو بلیڈ بینک اس شہر میں چلا رہے ہیں ہمارے وہ سائنٹسٹ وہ بلیڈ ان کے لیے ارینج کرتے ہیں وہ بلیڈ ان کو لگتا ہے مگر ایسا نہ ہو کیوں ایسا کیوں نہیں ہے کہ ڈسٹک لیویل کے پر ہمیں یاد ہے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ سیو وارٹر فور آل بائی ٹو تھاؤزن جی اور ٹو تھاؤزن ٹین اگر ہم پورے سولہ کرونوں کی عبادی میں ایک لاکھ بچے کو خون نہیں دے پا رہے ان کو خون پروائیڈ نہیں کر پا رہے پاکستان کے سرکاری ادارے غیر سرکاری ادارے تو پھر بھی کسی حد تک کچھ کام کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد جو بڑے ہی بہت بڑے دعوے دار ہیں عالمی دعوے دار ہیں جی میں یونیسیف کی بات کرتا ہوں میں ڈبلو ایچو کی بات کرتا ہوں جو عالمی لیول پہ بہت بڑے دعوے کرتے ہیں صحت کے اور بہت بہت مازد کے ساتھ بہت زیادہ بڑی بڑی پرسنلی ان کے جو آفیس بیررز ہیں وہ میکزمم فیسلیٹیز اپنی اویل کرتے ہیں مگر ان کو فیسلیٹیز اس لیے دی جاری ہیں ان کا احترام اس لیے کیا جاتا ہے ان سے محبت اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ ان بچوں کو محفوظ خون ان کے علاقوں میں ان کے ڈسٹرکس میں ان کے صوبوں میں پروائیڈ کریں ان کو چوبیس گھنٹے کے بعد جب ٹریول کر کے ہیں اور ان کو یہ خبر نہ ملے کہ نہیں جی آج تو ہمیں پر آپ کا بلیڈ گروپی نہیں ہے کوئی کل آنا ہوگا اور پھر اس کے بعد اس کا باپ حمد توڑ دیتا ہے آنے کی اور وہ بچہ اپنی زندگی کی ساسیں چھوڑ دیتا ہے یہ حقیقت ہے یہ سچ ہے یہ آج کے دور میں اس وقت بھی ہو رہا ہے پر معاشرے کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا اور اس میں سرکاری ادارے اور غیر سرکاری اداروں میں بھی گاؤں دیہاتوں تر جا کے ٹیکنڈ ڈاکٹر صاحب ان تمام تر باتوں میں ایک اور چیز جو میرے خیال سے ہائی لائٹ ہونی چاہیے وہ ضروری یہ ہے کہ سولہ کروڑ عوام ان ایک لاکھ بچوں کی ضرورت پوری نہیں کر پا رہی تو آبیسلی کہیں نہ کہیں کوئی بیچ میں خلل باخی ہے ایک عام رجحان ہو جائے تو میرے خیال سے ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں کہ ہم ان کی طرف دیکھیں یا درست کسی سے مدد کی ضرورت ہو اس حوالے سے میں ایک چیز آپ سے پوچھنے چاہوں گا کہ ایک عام انسان صدقہ جاریہ کی طور پر بلڈ ڈونیٹ کرنا چاہے تو کتنے کتنے عرصے میں کر سکتا ہے متواتر اور جس کی بنا پر اس کی اپنی صحت پر کوئی اثر نہیں ہوگا اس کا ٹیکنیکل جواب تو بہت اہم رول ہے بلڈ ڈونیشن ڈرائیو اور تھلسیمیہ پریونشن پروگرام میں تو سیکنڈ میں پھر آپ بھی تو سب سے سوال کرتے رہتے ہیں تو آپ سے بھی تو کوئی سوال کرے تو پہلے سال کا جواب تو یہ کہ ہر تین ماہ میں ہم ایک بار خون دے سکتے ہیں امریکن گائیڈ لینز تو اب دو ماہ میں بھی کہتی ہیں کہ آپ دے سکتے ہیں مگر پاکستان میں جو ہم جو چیز پروموٹ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ تین ماہ میں آپ ایک بار خون دے سکتے ہیں اور خاص بات یہ ہے کہ تین ماہ مطلب ایک سو بیس دن تقویل چار ماہ کے قریب تو بیسے ہی آپ کے ریڈ سیل کی لائف سائیکل ہے ایک لال خون جو میرا آج کی دن بنا ہے اس نے ایک سو بیس دن میں بیسے ہی ختم ہو جانا ہے جب اس چیز نے پھک جانا ہے ابھی ہم نے ایک پوسٹر کامپیٹیشن کیا انٹر میڈیکل یونسٹری اور اس میں ہم نے کہا بلڈ ڈونیشن اور تھلسیمہ کے حوالے سے تو اس میں ایک بچی نے بڑی اچھے ڈاو یونسٹری کی بچی تھی سن میڈیکل کالیج کی اس نے یہ دکھایا کہ جو برگر اور جو کھانا جو روٹی ہماری بچ جاتی ہے اس کو ہم ڈس بین میں نہیں پھیکتے بلکہ ہم کسی اور کو کھانے کے لیے دے دیتے ہیں ٹھیک ہے جو ہم نے چھوڑ دیا وہ پھیکے میں نہ جائے باباپ نے ہماری بچ من سے تربیت کی ویسے بھی رسک کا احترام آج کے دور میں بھی کیا جاتا ہے اور بہت سارے لوگ زائع نہیں کرنا چاہتے ہیں زائع نہیں کرتے تو اس کو کسی کو کھانے کے لیے دے دیتے ہیں اور بہت سے لوگ بہت خوش ہوکے ان کے لیے بڑی نعمت ہوتی ہے وہ کھانا پھر تو اس نے ایک طرف تو یہ ڈائیگرام بنائی کہ ہم نے اپنا برگر اور اپنا پرچزا پھیکا نہیں بلکہ کسی کو کھانے کو دے دیا نیچے اس نے وہ فیگر بنائے کہ then why we are wasting our blood وہ لال کے خون کے ذرات جو کہ ہمارے آج بن رہے ہیں ہم اس کو ہر 120 ہر 100 دن on every 97 دن میں ہمارا وہ خون ٹوٹ کے ختم ہو جاتا ہے تو اس کو کیوں نہیں ہم اس طرح کرتے کہ ہم ہم اپنا خون اتیا دے دیں ڈونیٹ کر دیں کسی تین زندگیوں کو بچانے کے لیے ہمارا ایک خون کا اتیا کام آسکتا ہے یہ آپ کے چینل کے طرح یہ بات بتا بھی ہے میں مزید لوگوں تک یہ بات بتانا چاہوں گا کہ جب ایک بلیڈ ڈونیشن لیا جاتا ہے تو مارڈن بلیڈ بینکنگ جو کہ ہمارے بڑے شہروں میں پریکٹس ہو رہی الحمدللہ ہم بلیڈ پروڈکٹس بناتے ہیں ہم خون کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں لال خون کے ذرات پلیٹلٹس اور پلازما لال خون کے ذرات عام طور پر بہت سے کاموں میں تھلسیمیا کے مریضوں کے لیے پریکڈنسی کے درمیان ڈیوی کے درمیان جب زیادہ خون ضائع ہو رہا ہوتا ہے اور بہت سے ایکسیڈنٹس کے بعد آپریشن کے درمیان زندگی بچانے کے کام آتا ہے جبکہ پلیٹلٹ پچھلے دونوں آپ لوگوں نے ڈینگی کے سلسلے میں بہت شہر سنا تھا پلیٹلٹ کا اور خون جمانے والے ذرات ہیں اور کینسر کے مریض میں بہت کام آتا ہے اور ایف ایف پی بھی اگین مختلف بیواری میں ایک ڈونیشن بیٹا آپ کا تین زندگیہ مچا رہا ہے ہم پروموٹ کرتے ہیں بلڈ ڈونیشن کو ہم کہتے ہیں سترہ سال اٹھارہ سال سے لے کے پچاس پچپن سال تک کے جو صحت مند لوگ ہیں ان کو بلڈ دینا چاہیے اور کیونکہ آپ کا خون ویسے بھی ایک سو بیس دن میں ختم ہو جا رہا ہے اب دوسرا سیگمنٹ جو سوال کا ہے یون سٹیز کا کیا رول آپ نے اب تک محسوس کیا اور آگے اس کا کیا رول ہونا چاہیے اور ہمیں as an NGO اور ہمیں as a professional کہ اس طرح سے بلڈ بینکنگ کو یون سٹیز میں کیونکہ یہ وہ پریکٹس ہے جو ویسٹرن کنٹریز میں دیبلپ کنٹریز میں The best and the safest blood is university blood آپ پلیز اس کے پر تھوڑ سا مجھے بتائیے کہ آپ کی انسٹی میں آپ نے کیا پریکٹیس دیکھی اور کیا ہونا چاہیے بلڈ ڈونیشن کی جاتی ہے on an annual basis اور کافی سارے نوجوان سٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں کافی جوش و خروش جند میں پایا جاتا ہے ان سے اگر بات کی جائے ان کو سمجھایا جائے مقصد تو وہ سمجھتے ہیں اور کیونکہ وہ پڑھنے لکھنے کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ ویسے بھی اپنے ذہن کو کشادہ کر کے آ رہے ہوتے ہیں تو کافی اچھا ریسپونس آتا ہے وہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ لوگوں کی امداد کے خاطر اپنا بلڈ دیتے ہیں تو یہ ایک پوزیٹیف چیز نظر آتی ہے لیکن میرے خیال سے خلل جو جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا وہ شاید خلل یہی پہ ہے لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے ہماری کتائی ہے ہم جو سروس پروائیڈرز ہیں and we salute blood donors جو نیونسٹی کے نوجوان ہیں وہ لڑکے وہ لڑکیاں اور میں حق جوڑ کے ان کی ماں باپ سے request کرتا ہوں کہ جی مجھے یاد ہے جب میں بلڈ دے کے آتا تھا تو میری اممہ ہائی میرے بیٹے تم نے بلڈ دے دیا تم تو خود اتنے کمزور ہو اچھا خاصا موٹا ہوں آپ کا بیٹا آپ شکرانہ ادا کریے وہ اپنے شکرانہ ادا کر کے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نارمل بنایا ہے وہ صحت مند خون بنا سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہاتھ پیر آنکھیں دیئے اس کے شکرانہ کے طور پر آپ کے بچے کو اللہ نے یہ عقل سمجھ اور شعور دیا ہے کہ وہ تین زندگیہ بچا رہے ہیں وہ اپنی زندگی کا صدقہ دے رہے ہیں اس کو پیار کریئے اس کو دودھ پلائیئے اس کو جوس پلائیئے اور اس کو کہیں بیٹا تین مینے کے بعد دمارا جا کے خود بینا ناظرین وقت تو ایک چھوڑی سی کمیشل بریک کا بریک سے واپس آ کر تھیلسیمیا کے مطالق مزید بات کی جائے گی سٹے و دس